آج سے پہلے جب بچی پیش ہوئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اس کے عمر کے تائیون کے لیے اس کا میڈیکل کرایا جائے جو آپ سب لوگوں نے نوٹ کیا تھا کہ بچی کا میڈیکل کرایا جائے اور آج پیش کیا جائے بچی کا جو میڈیکل آیا ہے اس میں ہم نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں کیونکہ یہ دپارٹمنٹ اس کیس کو لڑ رہا ہے یہ ایچ سرٹیفیکٹ تھا جس کو ایشو کیا گیا ہے جونیر موسٹ ڈبلو ایم ایلو ڈاکٹر لاریب گل کی طرف سے اس میں بورڈ جو ہے وہ نہیں بنایا گیا پولیس سرجن کراچی کی طرف سے اور اس میں جو ایشوینس آف ایچ سرٹیفیکٹ ہے یہ پولیس سرجن سے کہا گیا تھا کہ وہ اشور کریں گے سرٹیفیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پولیس سرجن ایشورنس سرٹیفیکٹ ایچ سرٹیفیکٹ پی ایس ای سی پولیس سرجن ایچ سرٹیفیکٹ اور اس کی لیگل ویلیو کیا ہو سکتی ہے جب پولیس سرجن کا ایک کنوینر کی حیثیت سے بھی اس پہ دستاخت نہیں ہے ایک جونیر ڈبلو ایم ایلو جسے کہتے ہیں اس کے سائن ہے اور دعا زہرہ کا سگنیچر جو ہے اس پہ زارہ لکھا ہوا ہے اور آج جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکزامن کسی اور نے کیا ہے اور دستاخت کسی اور کے ہیں اور میں نے ٹویچ کیا ہے اس میں جو ٹیتھ ہیں ان کو جو مینشن کیا گیا ہے وہ مائنر کے ٹیتھ ہیں اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ بچی بے شک کہے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں لیکن اپنے آپ سے نہیں جا سکتی اکیلی لاہور اور میں نے بچی سے ملاقات کی ہے بچی نے مجھے بتایا کہ میں نے ٹیکسی بک کی اور میں اکیلی چلی گئی پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ بچی کو پچاس دن میں کیا کیا رٹایا گیا ہے لیکن آج ہم نے کل ہی جب یہ وائرل ہو گیا تھا ہم نے اترازات لگا دیئے تھے اور اس کو ارجنٹ میٹر کہہ کے ہیلتھ میں لیا گیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بچی نے پچھلی سمات پہ کہا تھا کہ میں والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کہا جب بچی نہیں جانا چاہتی تو ہم کیا کریں آج بچی کہہ رہی ہے کہ میں جانا چاہتی ہوں میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں لیکن اسے پھر جو ہے وہ ایک طرف کر لے گیا اور اب ہمیں Honorable Judge کے فیصلے کا انتظار ہے ہمیں Judge کے فیصلے کا انتظار ہے Honorable Judge صاحب ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کروں اس ملک میں یہ آپ کا میرا ہم سب کا ملک ہے یہ ہم سب کی بچیاں ہیں ہاسپٹل کا برٹ سرٹیفیکیٹ ہاسپٹل کے سارے پیپرز کے اس تاریخ کو بچی پیدا ہوئی ہے ہمارے پاس ہے اور بچی کی جب غائب جب بچی غائب ہوئی تھی تو اس کے والد کے شادی کو سولہ سال گیارہ مہینے ہوئے تھے پچاس دن کے بعد بچی ملی ہے اس کے والد کی شادی کو سترہ سال ایک مہینے ہوئے ہیں اور بچی کے سرٹیفیکٹ پہ میڈیکل پہ لکھے آرہا ہے نیئر ٹو سیونٹین حد ہوتی ہے میڈیکل ریپورڈ میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ درہ کی جو عمر ہے ہٹیاں پہلے پیدا ہو گئی تھی بچی سے ہٹیاں بچے ہٹیاں ماں باپ کی شادی سے پہلے پیدا ہو گئی تھی اور بچی جو ہے وہ بھی پہلے پیدا ہو گئی اسے بولا ہے ہاں بچی ممانگی کہتی ممانگی کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ڈھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو بولو کہ وہ ہوگا وہ پہلے دن جو پلیس والی جو بیٹھی ہیں وہ پہلے دن سے دھکے دیتی ہیں اس کو اشارہ کرتی ہیں بی بی آج انہوں نے اشارہ کیا میں نے کہا پہلے دن بات دیکھو اور وہ جو وائڈ کپڑے والا ہے اسے میٹنگ فوراں ختم کی اور لے کے بھاگ گیا وہ اور انہوں نے پیار سر پہ جاتے ہوئے حادرک نے کہا کہتا ہے تم باپ نہیں ہو میں باپ ہوں اور وہ بطمی زی کرتا ہے دھکے دیتا ہے اور وہ اس کو بولتا ہے کہ یہ بولو یہ بولو وہ جتنی پولیس والی ہیں وہ کون ہے وائڈ کپڑے والا کون ہے وہ وہ کون ہے میری بیٹی مان گی تھی یہ بیان دینے لگی تھی اور یہ لوگ لے کے بھاگ گئے اب پھر اس کا برین واش کریں گے اس کو دھمکائیں گے پھر وہ ہی بھو لگی لیکن میری جج صاحب نے اپنے چیمبر کے اندر ہمیں ملنے کا موقع دیا صرف پانچ منٹ کے لیے وہاں پہ ملاقات کروائی گی پولیس نے میں نے بچی سے پیار سے اس سے بات کی بچی مانی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اب گھر چلتی ہوں جج صاحب کے سامنے جا کے بولتی ہوں اتنی دیر میں پولیس آئی انہوں نے بچی کا ہاتھ پکڑا کھینچ کے لے گئے ہم جج صاحب کے پاس گئے ہم نے جا کے ریکویسٹ کی کہ جج صاحب بچی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہ رہی ہے جج صاحب نے سٹیٹمنٹ نہیں لی انہوں نے کہا ایک بار سٹیٹمنٹ دی دی اب آر بار سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی لیکن میرا سوال ہی ہے جج صاحب نے سٹیٹمنٹ دوبارہ بچی کیوں نہیں لی بچی دوبارہ سٹیٹمنٹ دیتی بچی گھر آ جاتی بچی اب گھر جانے کے لیے ہم نے اس کا سارا ڈر ختم کر دی پانچ منٹ کی ملاقات میں اس کا جو ہوا تھا وہ ختم ہو گیا جج صاحب نے پولیس والے کھینچے اس کو وہی سوفیچل وارکمیز والا اس نے بولا ہے کہ اس کو تم کیوں ہاتھ لگا رہے تھے کہتے ہیں میں بچی کا باپ ہوں جب پولیس والی ساری اس کو دبا کے لے کے جا رہی تھی اور بو نیچے پھیکے لے کے جا رہی تھی تو وہ بار بار اس میری بیٹی کے کندوں پر ہاتھ رکھے رکھ کے جا رہا تھا یہ میرے ساتھ اس پورے کیس میں ظلم ہوئے میں نے کہا اب نام ہے رہا وہ میری بیٹی کے پر کیوں ہاتھ آگے کہ میں باپ ہوں میں نے کہا میں باپ ہوں تو باپ نہیں ہوں جج کے سامنے جا کے وہ نہ کرتی تو میں جھوٹا ثابت ہو جاتھ میں تو لے کر جا رہا ہوں اس نے بولا ہے مولیس والا نے اس کو آت پکڑا اور کھینچ کر لے گئے دیکھیں یہ ظلم ہے ظلم ہے آپ کی بھی گھر میں بیٹی ہوگی اب توڑا صرف خیال کر یہ ٹھیک ہے اگر بچی خود کہنا چاہ رہی ہے جج کے سامنے جا کے کہ میں گھر میں میں جج شائب کے سامنے جا کے بولتی ہوں کہ میں گھر جا رہی ہوں تو یار اس میں کیا برائی ہے یہ تو اچھی بات ہے جو اس کے اوپر ڈر تھا ہم نے اسے ختم کیا سر میں گیا ہوں جج شائب کے ساتھ جج شائب نے میری بات ہی نہیں سنی انہوں نے کہا ایک بار اوت کے اوپر سٹیٹمنٹ ہوتی ہے دوبارہ بار بار نہیں ہوتی